اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے امم نورا کا تعویز محبت کے لئے دیکھیں یہ تعویز جو ہے امم نورا کے نام سے مشہور ہے نورا کورا 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 یہ اسما ہے جو کافی اور فل مانے جاتے ہیں عملیات کی دنیا میں شاید یہ آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو کیونکہ عملیات کی دنیا بہت بڑی ہے اور ہر کوئی اگدم گہرائی تک نہیں جا سکتا لیکن شکر خدا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے بزرگوں کا ساتھ رہا ہے کہ جو ہمیں ان ساری چیزوں سے آگا ہی ہے اور ہم یہ ساری چیزیں اب آپ کو بطور ویڈیو توفے کے طور پر آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ امم نورا کا تعویز ہے آپ نے شاید کہیں نام سنا ہو امم نورا کا بہت سارے آملین کبھی کبھی یہ ذکر بھی کرتے ہوں گے آپ دیکھتے رہتے ہیں تو آج میں امم نورا کا جو تعویز ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ محبت کے سلسلے سے بہت زبردست تعویز ہے امم نورا کے بارے میں بس زیادہ کچھ نہیں بس اتنا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جناتنی تھی ایک جننی تھی جسے ایک عامل نے قید کیا اور اس سے کچھ جو جادوگرنی تھی وہ جننی تھی امم نورا وہ جادوگرنی تھی اسے کسی عامل نے قید کیا اور اس سے کچھ راز پوچھے تو انہوں نے جو راز بتائیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں گی ان میں سے محبت کے لیے یہ ایک عمل ہے اور آپ کے علم کے لیے بتا دیں کہ انسان جس طریقے سے جادو، ٹونے، سہر ان چیزوں میں ملویس ہیں جنات بھی ملویس ہیں جنات بھی کرتے ہیں جناتوں میں بھی عامل ہوتے ہیں اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی پر جن سوار ہوتا ہے اور کوئی مولوی یا پنڈت کوئی منتر پڑھ رہا ہوتا ہے تو جنات یا جو بھی اس کی اوپر چیز ہوتی ہے اس چیز کو الٹا پڑھنے لگتی ہے تاکہ اس کی کاٹ ہو سکی وہ بھی مکمل طور پر ہاوی ہونا چاہتے ہیں یہ اس طریقے کا ایک عامل ہے جو میں آج آپ کو پیش کر رہا ہوں بہت آسان سا عامل ہے اسے زافران سے بنانا ہے زافران نہ ملے تو کوئی زافرانی کلر جیسے الو، اورنج، زردے والا کلر اس طریقے کے پینیا کلر سے بنا سکتے ہیں سادے کاغذ پر بنانا ہے دن اتوار یا منگل کا ہوگا اتوار یا منگل کے دن کسی بھی ٹائم آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد میں سب سے پہلا خانہ لکھنا ہے دو، تین، پانچ پھر لکھنا ہے ایک، دو، نو پھر لکھنا ہے ایک، دو، ساتھ پھر نو، ایک، دو اس کے بعد دیکھئے لکھا ہے نورا یہ نون کا نقطہ ہے واؤ ری علیف نورا پھر کاف واؤ ری علیف کورا پھر یہ قورا ہے پھر یہ حورا ہے ایسے لکھنا آپ کو اوپر سے نیچے کی طرف یہ آپ لکھ لیں اس کا آپ سکرین شاٹ نہیں لے سکتے ہیں آپ کو بنانا ہی پڑے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے آپ کو لکھنا ہے جس کے لیے کرنا ہے اگر وہ لڑکا ہے جس کے لیے آپ کر رہے تو بن لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر کے اس کی ماں کا نام پھر االہ ہوب لکھیں پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا اگر اپنی ماں کا نام لکھ لیں پھلے محبوب اور اس کی ماں کا نام رہے گا پھر آپ کا اور آپ کی ماں کا نام رہے گا لڑکا ہے تو بن لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا اگر اپنی ماں کا نام لکھ لیں یا اس کی ماں کا نام لکھ دیں اب اس طریقے سے یہ تعویز تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں اس تعویز کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو کافور لینا ہے کافور کپور بھی بولتے ہیں جو بہت زیادہ مہتا ہے اور مسلمانوں میں تو ہنود کیا جاتا ہے اس سے کافور سے مردے کو ہنود کیا جاتا ہے کفن پناتے وقت وہ کافور لینا ہے آپ کو اب کافور کپور اور اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو جو ہنود کیا جاتا ہے مردے کو وہی کافور وائیڈ کلر کا سفید کلر کا ہوتا ہے اس کا ٹکڑا بھی آتا ہے پیسا ہوا بھی آتا ہے جیسے مرضی آپ کی آپ لے لیں اس طریقے سے لینے کے بعد میں تاویز فولڈ کریں اور اسی کے ساتھ میں کافور کا ایک ٹکڑا رکھیں اور ایک کپڑا لے لیں لال کلر کا کپڑا لے کر گاٹھ لگا دیں اس کو چاری طرف سے لپیڑ دیں یا گاٹھ لگا دیں جیسے بھی کریں اور اس کے بعد اس تاویز کو لے جا کر کسی جگہ زمین میں دفن کر دیں کہیں بھی دفن کر دیں لیکن بہتر ہے کہ کسی درخت یعنی پیڑ کے نیچے جو گھانا ہو اس پیڑ کے نیچے دفن کریں نہیں تو کہیں پہ بھی دفن کر دیں یہ اممہ نورک تاویز بہت زبردست تاویز ہے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا یاد رہے شادی وغیرہ کرنی ہو تب ہی کریں خامخواہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہ کریں یہ جائز مقصد کے لیے اور یہ ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے میں اپنے چینل پر ویڈیوز بناتا ہوں آپ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیں اگر جائز طریقے سے اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں بکیا رشتہ وغیرہ یہ ریلیشنل میں بھی رہنے کے لیے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ مرضی ہے لیکن جائز مقصد کے لیے کریں ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چونکہ ہم ہر دن ایک ویڈیو ضرور لے کر آتے ہیں جو اسی طریقے کی ہوتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کوئی مسئلہ ہو جو بھی تک حل نہیں ہو سکا تو ہمیں ضرور بتائیں